ایک انسان یوں کہتا ہے کہ جب میں حضرت سیدنا بہاوالحق رحمت اللہ علی کے مزار اغدس پہ جب میں پہنچا سلام عرض کیا اور میں دعا کر کے جب واپس لوٹ رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ دعا میں بہت مشکول تھا اور وہ رو رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا تھا میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے گلے میں ایک پانی کی تھیلی ہے اور اس کا سیدھا ہاتھ کی جو املیاں ہیں وہ اس تھیلی میں دبو کے رکھا تھا یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر میں حیرت میں پڑ گیا میں اس کے فارغ ہونے کے لیے مہاں کھڑا ہو گیا اس کے فارغ ہونے کا میں انتدار کر رہا تھا تھوڑی دیر بعد وہ دعا سے فارغ ہو گیا میں اس سے جا کر سلام عرض کیا اور میں پوچھنے لگا بھائی بات کیا ہے تو اس نے مجھے پہچان لیا اور اس نے سلام کا جواب دیا میں تھوڑی دیر اس سے باچپ کرنے کے بعد میں یہ گلے میں جو تھیلی پانی کی تھیلی اور اس میں یہ املیاں ڈبانے کی وجہ اس سے پوچھی تو اس نے بیان یوں کیا کہ میرا ایک دکان تھا تو ایک روز میرے دکان پہ ایک پخیر آیا میں نے اسے ایک سکھا اس کے ہتیلے میں رکھ گیا اور وہ دوسرے دن بھی آیا کبھی میں اسے ایک سکھا دیا اور وہ تیسرے دن بھی آیا اس طرح میں ہر روز وہ آتا تو میں اسے کچھ نہ کچھ دے دیتا اس طرح وہ کبھی کبھی میرے دکان پہ آکے بیٹھ جاتا تھوڑی دیر کے لیے کبھی بھی اس کو میرے دکان پہ بیٹھنے کا وقت ملتا تو اس وقت میں اس کے سارے پریشانیاں مجھے سنانے لگتا اور میں بھی خدا کا شکر گزارتا کہ مجھے مولا نے اچھا کھلایا ہے اچھا کھلایا ہے سرا ہم دونوں کی یاری بڑھ گئی کچھ دنوں کے بعد وہ میرے دکان پہ آنا چھوڑ دیا ایک دن گزرا دو دن گزرا تین دن گزرا تو میں نے سوچا کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے کیونکہ اگر اسے کوئی پریشانی نہیں آتی تو میرا یار میرے پاس ضرور آتا ہم دونوں کی دوستی ہو گئی تھی اس کے گھر کا پتہ تو مجھے معلوم نہیں تھا لیکن پھر بھی میں لوگوں کو پوچھتے پوچھتے اس کی چھوپڑی تک پہنچ گیا جب میں اندر داخل ہوا تو میں کیا دیکھا کہ کچھ ٹوٹے برطن بکھرے پڑے ہوئے تھے جگہ جگہ پہ چھیتڑے پڑے ہوئے تھے جب میں اندر داخل ہوا تو میں کیا دیکھا چار پائی پہ اس کو بیمار دیکھا اور میں اس کے خرید گیا سلام عرض گیا اس میں مجھے دیکھا اس کے چہرے پہ مجھے دیکھ کر مسکراہت پیدا ہو گئی اس کے آنکھوں میں روشنی آ گئی اور اس نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اس نے کہا کہ میرے دوست مجھے معاف کرنا بلکل دھیمی آواز میں اس نے کہا مجھے معاف کرنا میں تمہیں جتنے بھی مندھڑک باتیں بتایا تھا وہ سب جھوٹ ہے میں ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا میرے بیوی بھی ہے بچے بھی ہے لیکن میں کامچور تھا مجھے بھیک مانگنے کی لطف پڑ گئی تھی میرے بیوی کو یہ بلکل بھی پسند نہیں تھا میں نے میرے بچوں کو انچے سے انچے مقامات میں دکھنے کے لیے اچھے سے تعلیم بھی دیا ہے لیکن میرا بھیک مانگنا میرے بچوں کو بھی پسند نہیں تھا تو میں دھیرے دھیرے گھر والوں کو چھوڑ کر گھر والوں سے دور یہاں آ کر جھوپڑی بنا کے میں رہتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے اور اس نے کہا کہ میرے چار پائی کے نیچے چار بھوریاں ہیں ان میں سے ایک بوری کو باہر نکالو اور اس بوری کو کھول دو اور وہ انسان ارز کرتا ہے کہ جیسا اس انسان نے کہا تھا جیسا میرا دوست نے کہا تھا میں نے ویسے ہی بوریاں کھولا جیسا ہی بوریاں کھولا تو میرے آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی اس بوریے میں پیسوں کے گڑی پیسوں کے گڑی سے بھری ہوئی تھی اور اس نے کہا میرے دوست میں تم پر اعتماد کیا ہوں تم پر بھروسہ کیا ہوں اسی لیے میرا راز جو ہے تمہیں بول لیا ہوں لیکن اب تمہیں میری ایک بات ماننا ہی پڑے گا اب وہ بات کیا ہے کہ ان پیسوں سے میں بہت محبت کرتا ہوں ان پیسوں کے خاطر میں نے میرے بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیا ہے مجھے تمہیں پیسے حاصل کرنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا ان پیسوں کو آج بھی اتنا ہی محبت کرتا ہوں جتنا پہلے کرتا تھا تو میری وصیت یہ ہے تمہیں ضرور ماننا ہی پڑے گا کہ میرے مرنے کے بعد ان چار بھوریوں کو میرے خبر میں دفن کر دینا میرے ساتھ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میرے دوست میں تمہاری وصیت پر عمل کرتا ہوں جیسا تم بتاتے ہو میں ویسا ہی کرتا ہوں تمہارے مرنے کے بعد میں ان پیسوں کے گڑیوں کو تمہارے ساتھ دفن کر دوں گا اور یہ ان ہی رہا تھا اس کے حلق سے ایک آواز نکلی سانسیں اس کی ٹوٹ گئی کہ آنکھوں کی روشنی ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس دنیا سے چلا گیا تھا اور میں نے ویسا ہی کیا جیسا اس نے کہا تھا میں نے اس کو غسل دیا اور کفن دیا اس کو خبر میں اتارا اور اس کے ساتھ ان چار پیسوں کی بوریوں کو بھی اس کے ساتھ دفن کر دیا چند عرصہ گزرنے کے بعد میرے کاروبار میں بہت نقصان ہوا میرا گھر اور میرا کاروبار خرزے میں ڈھوک چکا تھا اس وقت مجھے وہ فقیر یاد آیا وہی وہ فقیر کا واقعہ میں اپنے دل ہی دل میں سوچنے لگا تھا شاید اس کی بات مانتر میں نے بہت بڑی پھول کی ہے اس کے خبر میں ان پیسوں کو دفن کرنے سے اس کو کوئی نفع نہیں ہو سکتا اگر میں وہ پیسے آج رکھ لیتا تو میں بھی مالدار ہوتا اوروں کی طرح اس وقت شیطان میرا ساتھ دے رہا تھا نئے نئے ترقیب میرے دماغ میں آ رہے تھے میں نے سوچا کہ اب بھی کوئی اکسان نہیں ہوا ہے اب بھی موقع ہے کی خبر کھو دو اور اس کے پاس جو مال تم دفن کیے ہو اس کو لے لو اس طرح کی خیالوں سے شیطان میرا بھر پور ساتھ دے رہا تھا اور میں نے رات کے اندہری میں خدا لے کر اس کے خبر تک پہنچ گیا اور میں نے کھوڑنا شروع کر دیا ایسا ہی میں نے کھوڑنا شروع کیا تو میرے دل میں خوف پیدا ہوا تو پھر مجھے شیطانی خیالات ہمت دینے لگتے پھر میں خدای شروع کرتا پھر میں تھوڑا اور کھوڑتا تو پھر مجھے خوف ہوتا پھر مجھے خیال آتا اب اتنا سب کچھ کر چکے ہو اور تھوڑا کھوڑنے سے مراد سامنے ہے تمہارے جو مال کی ضرورت تھی وہ مال تک تم پہنچنے کے لئے اور تھوڑا ہی کام باقی ہے اس طرح میں سوچ کر خبر میں ایک کھڑا بنا جیا اور جیسا ہی میں نے اس کے خبر میں ہاتھ ڈالا تو میرے ہاتھ میں آگ آ گئی ہاتھ کو لگ کر میرے امگلیوں کو لگ کر آگ آ گئی میں درد کے مارے چیختہ چلاتہ خبرستان سے بھاگ کر آ گیا اس کے بعد سے بہت سارے حکیموں کے پاس بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس جا کر علاج کروا چکا ہوں اگر کوئی فائدہ نہیں لیکن البتہ اگر میں پانیوں میں انگلیوں کو ڈوک کے رکھتا ہوں تو کچھ آرام ملتی ہے اسی وجہ سے میں اپنے گلے میں پانی کی تھیلی رکھ کر انگلیوں کو ڈبا کے پھڑتا ہوں اس انسان کی طرح آج ہم بھی دنیا کا مال ہمیں غافل کر کے رکھا ہے اس فقیم کا سچا واقعہ اس لیے ہے تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں حرام مال آگ کی طرح ہوتا ہے آج ہمیں حلال حرام کی پہچان نہ رہی اس کی وجہ آج ہمارے دلوں میں خدا کا خوف نہیں اگر واقع میں ہم سب ان تمام چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو خوف الہی اپنے دلوں میں جگاؤ